اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز مل سکیں بہت سارے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر کے جایا کریں اور دوسرا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں کیونکہ بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوگا تو پھر ویڈیو کی نوٹفیکیشن نہیں ملے گی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ ویڈیو کب آئی ہے اور آپ ویڈیو کو انجوائی نہیں کر سکیں گے اور آج میں نے اپنے ویڈیو کا آغاز بریک فاسٹ سے کیا ہے تو بریک فاسٹ لیٹ ہی بن رہا تھا کوئی بہت ارلی نہیں تھا بن رہا صبح دودھ والا آیا تھا دودھ لے کے چلا گیا تو ہم نے دودھ لے کے تو دوبارہ ہم لوگ سو گئے تھے تو پھر یہاں تقریباً ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم میں جب میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں ہیلپر آئی ہوئی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اور میں یہاں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ چوزی ہیں الگ الگ بریک فاسٹ مانگتے ہیں ہر کسی کا تقریباً سیپرٹ سیپرٹ بریک فاسٹ بنتا ہے یعنی سیپرٹ سے میری مراد یہ ہے یعنی ورائیٹی چاہتے ہیں وہ کسی نے بریڈ کھانی ہوتی ہے کسی نے فرائی ہے کسی نے آملیٹ کسی نے پراتھا اور سب کو میں نے بریک فاسٹ دے دیا ہے اور یہ اب میں اپنے لیے پراتھا بنا رہی ہوں اور یہ اید سیکنڈ ڈے کا ولوگ ہے میرا یعنی آج کا آج ہی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی اسے اور یہاں جی ہیلپر نے ٹاکی لگائی تو ان سے ذرا بھی صفائی نہیں آئی تو پھر میں اب اس کو رگڑ رگڑ کے خود ٹاکی لگا رہی ہوں کیونکہ میری عادت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ مجھے ذرا سا بھی گن نظر آجائے تو مجھے بہت زیادہ گصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں پھر خود ٹاکی لگا رہی ہوں میں نے ان کو بولا کہ آپ چھوڑ دیں آپ سے صفائی نہیں آنی میں آپ خود ایک دفعہ ٹاکی لگاؤں گی اور یہاں اب میں کچن میں آئی ہوں تو یہاں میں نے کیمے والی مشین نکالی ہے میں چکن کا کیمہ بنا رہی ہوں یہاں پہ اور اس کی سیٹنگ میں مجھ سے شاید کوئی پرابلم ہو گئی تھی اس کو جوڑنے میں تو کیمہ جو ہے وہ تھوڑی دیر تو ٹھیک بنا اس کے بعد پھر وہ پھلکل پھسنا شروع ہو گئی تھی بوٹیاں تو پھر میں نے اپنے ہسپینٹ کو بولا کہ آپ آکے ذرا مشین کو دیکھ لیں تو انہوں نے پھر مشین کو دیکھا دوبارہ سے اس کو کھول کے صاف کیا تو پھر کیمہ صحیح سے بننا سٹارٹ ہوا اور گھر میں ہر چیز ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت کے تحت یوز ہوتی ہے اب یہ میرے پاس پہلے کیمے والی مشین نہیں تھی تو یہاں ہمارے علاقے میں چکن کا کیمہ جو ہے وہ کرکے نہیں دیتے صرف میٹرو وغیرہ سے ہی ملتا ہے تو اب جب سے الحمدللہ میں نے یہ لی ہے تو مجھے بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے تو یہاں میں نے لیا تھا بونلیس چکن اس کا میں نے کر لیا کیمہ اب اس میں میں ٹپکل مسائلے سارے شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں آج بنانے لگی ہوں گولا کباب وز رائس اور یہ میں گولا کباب کے لئے تیاری کر رہی ہوں اس میں میں نے سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر اور چلی فلیکس، کورینڈر پاورڈر، جنجر گارلک پیسٹ اور چاٹ مسالہ، بلیک پیپر یہ ساری چیزیں ڈال کے تو میں نے اسے اچھے سے کر لیا تھا مکس اور یہاں پہ اس کی بائنڈنگ میں پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے اس میں کون فلار بھی شامل کیا تھا دو ٹیبل سپون کون فلار شامل کرنے سے ایک تو کرسپی بن جاتے ہیں اور دوسرا ان کی بائنڈنگ میں ہسانی ہو جاتی ہے میں ایک جو ہے وہ آوائٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایک سے الرجی ہے میری کوشش ہوتی ہے ایک جو ہے وہ کم سے کم چیزوں میں یوز ہو اور اب یہاں یہ سارے گولا کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو میں فرائی کر لوں گی شیلو فرائی کروں گی ڈیپ فرائی نہیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کوک ہو جائیں اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا عید کا دوسرا دن سب کا کیسا گزر رہا ہے ہمارا تو سیکنڈ ڈے بھی فرس ڈے کی طرح الحمدللہ گھر میں گزر رہے ہیں گھر میں انجوائے کر رہے ہیں بس بچے تھوڑا سا بور ہو رہے ہیں کیونکہ بچے تو پتہ نہیں عید پہ عید کو کیا سمجھتے ہیں تو پھر بچے ہمیشہ ہی میرے یہ کہتے ہیں عید والے دن کے ہم لوگ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عید پہ بہت زیادہ ہلا گھلہ اور شور شرابہ ہو اور یہاں سارے کباب فرائی ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو نکال رہی ہوں اور میں یہ جو چمٹا ہے اس کو بلکل اپنے نون سٹک پین کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتی میں اوپر سے ہی کباب کو پکڑ لیتی ہوں کیونکہ نون سٹک کے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن میں نے اسے وڈن سپون سے نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کی تو وڈن سپون سے یہ نکل نہیں تھے رہے اور جو اس کے ساتھ وہ بیکار پلاسٹک کے چمچے آتے ہیں ان کو لے کر کے تو میری بیٹی ایک دن آملیٹ فرائی کر رہی تھی تو وہ آملیٹ کے ساتھ سارا چمچ ملٹ ہو گیا آملیٹ بھی ویسٹ ہو گیا اور چمچ تو چلو بیکار ہی تھا تو اس لیے میرے پاس وہ پلاسٹک کا چمٹا بھی ہے لیکن میں نے ڈر کے وہ یوز نہیں کیا کباب جو ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں پلاسٹک ان کے اوپر چڑ جائے ملٹ ہو کے اور جس آئل میں میں نے گولہ کباب کو فرائی کی ہے میں وہ ہی آئل جو ہے وہ رائس میں یوز کروں گی کیونکہ ان کا فلیور بھی تھوڑا سا رائس میں آ جائے اور رائس کے لیے میں نے یہاں انین لے لیا ہے اس میں میں نے آئل شامل کر دی ہے اور میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ یخنی بھی بنا لی تھی تھوڑی سی بوٹیوں کی لیکن میں اس میں بوٹیاں شامل نہیں کروں گی صرف یخنی جو میں نے بنائی ہے وہ ہی شامل کروں گی تاکہ یہ رائس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ذرا اچھا سا ہو جائے اور یہاں میں چھٹنی بنا رہی ہوں دوسری طرف ڈش میں میں میرینیٹ کرنے کے لیے چکن کو ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ میرا بیٹا بول رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ائر فرائر میں چکن بنانا ہے تو آپ میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اور یہاں میں دو ٹیسٹ میک کر جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے رائس کے اور رائس کو میں نے بلکل سمپل طریقے سے بنایا تھا بس اس میں میں نے چکن سٹاک شامل کیا تھا جو میں نے بنایا تھا اور ساتھ میں یہ دو ٹیسٹ میکر شامل کیے تھے اور یہ بہت ٹیسٹی رائس بنتے ہیں بس اب یہ رائس جو ہیں یہ دم پہ آنے لگے ہیں تو میں سارے کباب جو ہیں وہ اس میں رکھ رہی ہوں اور ساتھ میرا بیٹا بھی جلدی جلدی سے اس میں کباب رکھ رہا تھا کہہ رہا تھا ماما مجھے بھوک لگ گئی ہے تو آپ جلدی سے کرنے اس کو دم لگا دیں گے اس وقت پہ دم لگاتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئلا بھی رکھ سکتے ہیں اگر کوئلا رکھیں گے تو وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بار بی کیو کائے گا اور یہاں رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور میں انہیں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تقریباً چار ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا تھا اور بس اب ہم اپنے رائس انجوائے کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھرے رکھیں سب کے رزق میں برکر ڈالیں اور رائس ہم نے کھانے کے بعد میں نے کھا تھوڑا سا میٹھا انجوائے کر لیتے ہیں یہ وہی شیر خورما ہے جو میں نے کل بنایا تھا تو اب ہم وہی کھا رہے ہیں اور یہ اور بھی زیادہ چل ہو کے ٹیسٹی ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے رکھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کے لیے پیالی کیونکہ میرے بیٹے کی عادت ہے وہ ہمیشہ سے ہی شیر خورما جو ہے وہ گرم کروا کے کھاتا ہے جو مجھے بہت زیادہ اس کی عادت جو ہے وہ ایریٹیٹ کرتی ہے چل شیر خورما جو ہے وہ اسے بلکل بھی نہیں پسند اور یہاں ایس یوزول میں نے پھر چائے چڑھا دی کھانے کے بعد کیونکہ ہم لوگ تو چائے لازمی پیتے ہیں چائے نہ پیئے ہیں تو ہمارے تو بہت زیادہ ہیڈک ہو جاتی ہے میرے اور میرے ہسپنڈ کے آجائیں بھی جس جس نے چائے بھی نہیں ہے چائے کو انجوائے کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی